سب سے زیادہ خرابی میں آپ کے سامنے ریسرچ پڑھتا اگر وقت ہوتا ایک جرمن سکولر ایک عورت ہے جس نے فیس بک سے بھی حالیہ میں اس نے ریزائن دیا ہے فیس بک سے اپنے آپ کو نکالا ہے تیس لاکھ چالیس لاکھ پرمند کی سہلی پر رہنے والی عورت فیس بک چھوڑ رہی ہے آپ سمجھتی ہے اس نے کہا کہ میں فیس بک تین سال پہلے ہی بند کر چکی ہوں میں نہیں چلاتی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دم بند کر دی دیے اس لیے کہ یہ عورت بیچاری یہ نہ کرتی تو کیا کرتی اس لیے کہ اس کے پاس کوئی رول موڈل ہی نہیں تھا جو اسے بچا لیتا کہ دیکھو ہر چیز خراب اور اچھی ہوتی ہے فرق تمہارے ہاتھ میں ہے اسے استعمال کیسے کرنا ہے دیکھو نہیں جرمن سکولر کہتی ہے میں نے تین سال پہلے ہی فیس بک بند کر دیا اور اس نے ایک لیٹر فیس بک کے جو فیس بک کا مقصد کیا ہے جو فیس بک جس نے قائم کیا ہے اس کے مقاصد کو کہ ہر سال فیس بک کے مقاصد میں اپ ڈیٹ ہوتا ہے جیسے کہا اس سال دوہزار بائیس اور تئیس کا مقصد یہ ہے کہ تمام نوجوانوں کو جاہے مرد و عورتوں ان کے اندر اسی لیے آپ دیکھئے الٹے سیدھے خورافات فیس بک میں وارد ہو چکے ہیں آپ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کے احساس ہی نہیں ارے تو ہم فیس بک چلا رہے ہیں مگر میں ممبر کا تقدس کا خیال کر کے کہہ رہا ہوں فیس بک میں جو ریلز چل رہی ہیں مثلا آپ یہ دیکھئے سارے رشتوں کو پامال کر دیا گیا ہے اور اس سے بچے کا کہہ سمجھ لے رشتہ کیا ہے مثلا دیور اور بھابی کا رشتہ آپ دیکھ لیجئے نعوذ باللہ سفر اللہ کیا چیزیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں مثلا ایک سسر اور اس کی بہو میں ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے جسے فیس بک تار تار کر رہا ہے یہ ہم بڑی آسانی ترد کی طرف ملحظہ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں یہ کیا ہے یہ رشتوں کو اتنا ختم کیا جائے تاکہ ایسی بے حیائی ہو کہ وہاں پر فاطمیت زندہ نہ ہو مگر ایہ میں فاطمیت جب تک بہ حیات ہے تب تک دشمنوں کو پتہ ہونا چاہیے فیس بک ویسے ہی اڑ جائے گا جیسے فتق کے لٹیرے اڑ گئے ہیں سلوات پڑ دے محمد آل محمد بس پیرے نوجوانوں اپنی حیاء اپنی شرم کو قائم رکھیے یہ آنکھیں ہماری بڑی موتبر ہیں ہماری ماں بہنیں مدلس سن رہی ہیں ہمارے ہاں پردوں پہ حملہ ہے آپ دیکھئے کیسے کیسے اب تو کلر پہ بات آگئی اچھا ہے کل تو ہمارا ہجاب اتار رہے تھے اب تو کلر پہ حملہ ہو رہا ہے کہ کلر کون سا ہو